وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے کو تکریر سنن دا مورک کوئی نہ اے توان میرے والا کرو دی دروشی پڑھو چیئے وازنال اے معاملے ہو جاندے نہیں میں فلاندر کوئی بڑی گال لی مگر درودِ باغ توجہ بھولا ہے صلاة وَحَاسْتُ حُسَيْن بَادِ شَعَابِ شَعَابِ اَسْتُ حُسَيْن شَعَابِ شَعَابِ اَسْتُ حُسَيْن بَادِ شَعَابِ جیڑے آئے نے اپکے حسین ہی نے یہ تو آڈی گال کر رہا ہے جیڑے آئے نے اپکے حسین ہی نے سیر نہ مارو پھٹے بچے بمارن مافی ہے جیڑا پندہ چوکنج کھلو کے گلہ کر سکتا ہے ادھر دی ادھر دی ادھر کر سکتا ہے ان دیکھے گزارش یہ اوچھی زور لاکھے بولے شاہ یہ سارے بڑے چنگے ہو پڑو شاہ بادشاہ ہستو حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دور سے بولو سبحان اللہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین سرطاد ناداد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد عون و محمد داد عاصم داد عباس علم دارداد علی اسگرداد علی اکبرداد آقا حسین داد جنابِ حرداد جنابِ حرداد جو کہ گلیدہ بھی کچھ برابلم ہے اور تانو پتہ بھی ہے کہ کیوں ہے تانو پتہ بھی ہے کیوں ہے اس وقت سے تُسوی محبت فرماؤ تو جو میرے والا کرو اللہ تانو برکت اتا فرمائے میں نوکیا جی تھوڑا جی شانے صحابہ تو میں کیا میں ہتے ہر جگہ کا جواز کی کارنا بندیاں جا کے گلنہ کچھیں کچھیں کھیتی ہیں جی مولی صاحب ہوتے کھلو کے گل کر دینے ساٹھے ملک علی زبیر بولے آنے یار ہاں گلنہ کر دینے تے میں کہ پائی اوہ تانو پتہ نہیں کی کر دینے کی مندین اور کی کر دینے اوہ تے گل کی تی میں کہ میں حمد اللہ تعالیٰ ہر جگہ اہل سنت و جمعہ سنیاں دا امام محمد رضا والیاں دا عقیدہ سچا ہو گیا ہے نہیں نہیں ہاتھ اٹھا کے بولنا بھئے سن نہیں مہادہ بھتر بولے گا میں کہا امام محمد رضا دی فکر رکھن والے دا عقیدہ زندہ ہو گیا جو کانگلیاں بدا رہے ہاں جس جگہ تفتر کارج یونیورسٹی بے کے بندے گل کریں تک یہ چوکتی مسجد والا کاریت گل کرتا ہے تو میں کیا اسی کوئی چوٹی نہیں کیتی نہ بناوٹی کیتی ہے سنے آجے جملہ میں کہا نا تو کھا دیتا ہے نا فراد کیتا ہے جنہ کو بناوٹی گل کیتی ہے ابو بکر دی گل کیتی ہے انہ نوکری زہرہ دے بابے دی کیتی ہے فروکِ آزم دی نا تا لے آئے انہ نوکری زہرہ دے بابا دی کیتی ہے عثمانِ غنی دا نا تا لے آئے نوکری زہرہ دے بابا دی کیتی ہے حمیرِ معاویہ دا تا لے آئے انہ نوکری زہرہ دے بابا دی کیتی ہے حسن حسین دا تا نا لے آئے مصطفیٰ کہا کہ جہنے انہ دا پیار کرے آجے انہ نا محبت کرے آجے جنہ انہ نا پیار کیتا ہے مصطفیٰ نا پیار کیتا ہے جنہیں مصطفیٰ نا پیار کیتا ہے عرشہ والا خدا پیار کرے گا اس واسے سی نا لہندے رہے ہیں اس واسے سی نا لے آئے ہیں اور لہندیاں رہنے ہیں جی 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 سو بندے دا ہاتھ تلے ہوتے ہیں ہان کرے میں کہے کھاتے جا رہے ہیں ہان کواں نظر بھی مارو کہا بندہ جو کرے ہیں چو یارہ دے نہ دے اے میں کہاں لہندیاں رہنے ہیں نا تے علی نے ابو بکر نام راکے دسے ہیں میں نو ابو بکر میں پیار ہے آئے 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 اب فرنٹا لے بولو نہ میربانی کرو ذرا اے نام ابو بکر راکے علی دسے ہیں ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی انہیں لامہ بارے سب کہہ رہے ہیں حضرت عباس علمدار دے گال کی تھی حضرت عباس علمدار دے آخری بندے تاکات اٹھا کے صدا دے آجے عباس علمدار دے سکے پر آدھانا عثمانے عباس علمدار بہتر تان نو من دے ہی اسی ہیں آئی بات سمجھ اندر بہتر تان نو من نے اسی ہیں پیار اسی کرنے ہیں جان اسی قربان کرنے ہیں منو اے دسو سبی کر بھاڑ کے شوشل میڈیا دیکھ لگا کیا لگا دیکھو جی نہ صحابہ نہ صحابہ دی اولاد گئی کہ میں کیا انہی افراد میدان کر بلاوج آل محمد احسان اہلِ علم احباب توجہ کرو ذرا انہی احباب آل مصطفاد احسان ہیں جڑی مصطفاد صحابہ سمجھ اندیان سے بہتر پورے کرنے ہیں بہتر پورے کرنے ہیں کنے کرنے ہیں کہیں لگا جی ہوتے حسین تے صحابی صان سوچ میں کہو حسین تے صحابی صان میں کیا نہ حسین تے صحابی نہیں ہو سکنا حسین تا خادم ہو سکتا ہے صدیہ باد چاہک یتیم خانے خادم حسین آیا ہے آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے ٹل لا کے بولو سلام یا حسین صدی آباد خادم حسین آیا ہے خادم حسین آیا ہے نوکر حسین دا آیا تھوڑی باز کھول سونڈا لیا خادم حسین آیا ہے نوکر حسین دا آیا ہے میں کیا صدی آباد آن والا خادم حسین کو لوگ کافر ڈر گئے ہیں تے پھر زہرہ دے پتر حسین دا کی کمال ہوئے گا مخدوم ہے کونین بات ادھر چلے گی گل میں ادھر ربائی پوری کراں علی نے ابوبکر نام رکھے ہیں عمر رکھے ہیں عثمان رکھے ہیں اور رکھے دسے خیال کرے ہیں میں انہوں پیار کرنا ہے اے میرے انہوں پیار کر دے ہیں ابوبکر داد عمر داد عثمان داد عون و محمد داد کانسل داد عباس علم داد علی اسگر داد علی اکبر داد آقا حسین داد سرداد ناداد دستداری دست یزید حقا عمر رکھے ہیں ابوبکر داد عمر رکھے ہیں حسین دس محرم الحرام جامعہ مسجد انفیہ غوثیہ تکیہ چاو کھاڑک دے اندر انقاد پذیر ہے عشاقہ نے حسین احتمام کیتا چونکہ جس طرح رب دی رضا ہے جس طرح ہون دی مرضی ہے بھئی جنگی پائندہ سال انشاءاللہ اسے سٹینڈ دے سلام یا حسین ہوئے گئے بولنے نہیں جے میں کل جمعہ تھی بھی گزارس کی تھی کہ کھاڑک دا انشاءاللہ دس محرم تا یہ تریخی جلسہ آیا کرے گا آیا اوہ نکل دے نے تکلیف ہون دی ہے نا نہیں لہ رہے ہیں نا تنقید کر رہے ہیں اوہ نکلن دے لگ دا نا آیا کٹھے ہیں اسی دس محرم انہوں کٹھے ہیں نہیں ہو سکتے آیا اوہ بھانا دے سٹینڈ دے دس محرم چونکہ بارش اور معاملات اس طرح ہو گئے محتر ملک ریاض آبان صاحب ملک عویس ملک قیوم ملک احسن انہ دے جتنے رفقہ اور پیار کرنوالے جتنی برادری اور محر برادران جتنے انہ دے نار پیار کرنوالے جتنے بھی آئے ہو اللہ سب نو برکتہ اتا فرمائے پاڑے اخلاص اللہ حرم مسادہ اور برکتہ اتا فرمائے بس اختصار میں کرنی ہوں وقت بالکل قریب ہے نماز مغرب دا بس ایک آقا حسین دی عظمت رشان دے حوال نارکباد کا ارض کر کے تفرشادت پیش کرنے ہوں حضرات حسین دا تعرفے ہے حسین دی ماں زہرہ ہے تقریر شروع ہے بس تو سا آغاز کر تعرفے ہے حسین دی ماں دا نا زہرہ ہے حسین دے کبھے تیان مارو کیڑا بول رہے ہیں گرہ نہیں خیال کر رہے ہیں بڑا وڈہ تعرف کرا رہے ہیں اس ماں دا صدقہ تیری میری ماں دی بکشش ہو نہیں حسین ہوئے جدی ماں دا نا زہرہ ہے حسین ہوئے جدی باپ دا نا علی ہے حسین ہوئے جدی ویر دا نا حسن حسین ہوئے جدی نانی دا نا ختیجہ ہے حسین ہوئے جدی نانی دا نا محمد مصرف آئے مہربانی اللہ برکت اتا فرمائے حضرات یہ تعرف ہے ان دے وچی اگر میں فضیل پڑا لگا بڑی توجہ نہ گال سننی حضرت علی پاک یعنی مولا علی مولا علی مسجد وچ بیٹھے ہیں وضو کر کے بیٹھے ہیں پاک ہو کے بیٹھے ہیں آتے پاک آتا نا لے رہے ہیں اوہ کیسا نام لین والا ہے نہ پاک ہوندہ ہے نہ کسے نو پاک کردہ ہے نبی پاک دے اے نہ سچی حسینی کو لا انشاءاللہ لنگر بھی حسینی خشبو آئے گی بو نہیں آئے گی پہنچ گئے ہو گلتے میں کہ خشبو آئے گی انشاءاللہ لنگر حسین بھی چون بندے پریشان حسین لجفال کارویج تشریف فرمانے حضرت مولا علی آگئے آکے نہ آپ نے کارویج مخاطب ہوکے علی حضرت حسین پاک نے فرمایا حسین جی ابا جان فرمایا تیری امی زہرہ کی تھے میں ایک تعرف پیش کر لگا ہم حسین تیری امی زہرہ کی تھے حسین پاک ارز کی ابو جان امی جان نانا جان کل گئے نہیں فرمایا حسین کی تھے ارز کی ابو جان اوہی امی جان دنال گئے نہیں فرمایا پتر ایک گل نہ تیر نہ کر آج تیر نہ گال نہ کر آج جی ابو جان فرمایا پتر فزیلت دی گال نہیں کر لگا کمال دی گال نہیں کر لگا پتر ایک فخر دی گال پوچھ لگا جیڑا بندہ اس بات نو سمجھ گیا اس نو سلوٹ ہے سن لے آجے پھر بولے آجے ایک فخر دی گال ارز کی رمایا پتر فخر دی گال تیر پوچھ لگا تیر کس چیز فخر ہے حضرت آقا حسین لاج پال ابا جان دی بار گا ارز کر لگ ابا جان فخر دیکھو میں کڑی نسل ہی چون اتنی بات کیتی حسین پاک فرما اینج نہیں پتر آپ نے اچھی جگہ بنائی بنا کے حسین اتھے بٹھایا آئے اتھے بٹھا کے آپ تھلے سامنے پہا کہنے لگے ہاں پتر کیڑا فخر دی ارز کیتی ابا جان پہلا فخر سنیا جد رات بڑی گوھر طلبات ہے ابا جان پہلا فخر ہے میرا نان امام علمیہ ہے آخری بندے تک آخری جلو میسر آنا پھر تو انہوں سمجھ آنی حسین فاک دے ابا جان مولا ایلی پا کہنے کہ اچھا ہاں بے شک تیرا نان امام علمیہ ہے دوسرا فخر ارز کیتی ابا جان دوسرا فخر ہے میری ماں زہرہ خاتون جنت ہے میری ماں زہرہ خاتون جنت ہے علی پاک فرمال کہ ہاں بڑا بڑا فخر ہے تیسرا ارز کی تھی ابا جان تیسرا فخر ہے کہ میرے ویر حسن مجھ تباہ کائنات ویرہ تو ویکھ لو حسن ور کا ویر کوئی نہیں حسین ور کا فرا کوئی نہیں آپ نے فرمایا پتر اور ابا جی ایک کوئی فخر ہے تو حسین پاک سوچ رہے ہیں گل جی میں کر رہے ہے اس تو کہ گل کو نہیں ہو نہیں ارز کی ابا ہی چوتھا فخر ہے کہ میرا بابا علی ہے میرا بابا اپنا ہاتھ اٹھا کے میرا بابا ٹل آ کے میرا بابا لمبا کر کے کھس کے لو میرا بابا میرا بابا میرا بابا میرا بابا یا اللہ انا رزق اتا فرما سید اتا فرما نبی پاک صدقہ کر کے جو منگن آئے نے رزق حلال برکت اولاد اتا فرما دے میرا بابا علی حسین پاک فرما اور پتر ابا جانباس اے فقر نے چار میرا کو اور کو جن نہیں اے چار فقر نے حضرات کھول کے توجہ نال بابا سنے آجے ہو نا علی اس نوان دے نے جیڑا ایسا سوال کرے کہ جیدہ جواب ہی نہ ہو اے علی دے پتر فقر بیان کی دے اور فقر بیان کر کے عرض کی تھی حسین اللہ جبال جزا اللہ برکت دے حسین اللہ جبال اب جانبی چار فقر نے کنے بولو چار نانا امام الانبیاء ماں خطون جنت بابا علی المرتضی بیر حسن مستبع اور پتر نہیں فرمایا پتر پھر ہون علی بولا نہ گئے اے ان تیار رہے آجائے ہون علی ہون جڑا زیر ہو جائے یا دھلے آجائے ہون علی تی نہیں نا بیران دے حضرت موضی علی فرمایا پتر تین اے چار فقر میں ہون پھر میرا جواب سن جی اپا جان حکم ہوئے فرمایا میرے پتر دا نام حسین مین اے فقر میرے پتر دا نام تو جو نہیں کی دی دوسر میرے پتر دا نام حسین میں کیا گلی گلی حوکا دے رہا گلی گلی صدا دے رہا حسین ہوئے جدی ماد زہر آئے حسین ہوئے جدے ویر دانا حسن حسین ہوئے جدے باب دانا علی حسین ہوئے جدے جناب دانا محمد مصطفی حسین ہوئے جدے نانی دانا ختیجہ تو کبر آئے میت گلی گلی حوکا دے کے اعلان کر کہہ رہا رسول نانا باب علی رسول نانا کنٹرول کر کے تھوڑی سی رہواز دے بڑا اچھا چل رہا رسول نانا باب علی رسول نانا باب علی تو آڑی آواز آئے سداد میں ہون جی بن آنا دے چھ آدری پیس کر آیا وہاں با کما لوگ باز اوک سن مگر تو ہنو تے سبق پڑھایا تو ہنو تے یاد کروائی دائے اگر تسی نہ بولے ویڈیو ماس ریچ دین نیوز دے پونی دنیا جانے پتا لگے کھاڑ کھاڑے بے کے کھڑاک پہ کر دینے اور کج باج کے حسین دے نانے ذکر کر کے کہہ رہے اٹھا دو نوار کج کے لہرہ کے قول حسین رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی عجیب پچھ نائے حسین کی ملک صاحب انشاءاللہ رئی جلیہ انتہ سال ہوتی ہوتی ہوگا کج باج کے ہوگا اللہ برکت عطا فرمائے اٹھا کے لہرہ کے کو اتار و فیش کر رہا حسین دی ماں نبی دی دی کائنا دیا سار دیا مصطفاد بیٹی دو بار دیا حسین دی ماں نبی دی دی عجیب پچھ نائے عجیب پچھ نائے حسین کی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی عجیب حسین حسین کی اے تارف مصطفی کریم علی سلام دی نماز سیدہ امام علم بی صلی اللہ علی سلام نے فرمایا جیڑا اے نال پیار کرے گا مصطفی دی نال پیار کریں گے چونکہ آج گال مولا حسین دی چونکہ آج ذکر مولا حسین دائے میں کیا آقا حسین لج پال نے جیڑے مہرے نبو مت کھیٹ دے رہے نے حسین ہو نے جنہ مصطفی رب دی عبادت لمبی کر دے رہے نے آئے آئے حسین ہو جیدہ مصطفی رب دی عبادت لمبی کیتی سجدہ لمبا کیتا ہے حسین ہو میں کیا اے جنہ میرے مصطفی نے اپنا ممبر چھوڑے آئے حسین ہو جنہ بارے میرے مصطفی نے فرمایا جنہ انہ نراز کیتا میں کیا کہ جنہ انہ نراز کیتا انہ مصطفی نراز کیتا انہ اللہ دے غزب نو آواز ماری ہے میں کیا جیڑے آج پلی تلوگ یزید رضی اللہ کہنے رہے میں کیا اللہ کرے اچھی آمین آکھے آجے ملک آرائی پٹی جتنی برادری بیٹھے آجے اپنیا گلہ ساریا چھڑکے زات چھڑکے حسین تے کمی بڑھ کے ہاتھ اٹھا کے بولے آجے سونا جملہ میں کیا کتابہ لکھیا گئیا یزید نے انج کیتا میں کہہ دعا کرنا یا اللہ جڑے یزید پیروکار نے انہ دا حشر یزید نال ہوئے جڑے حسین دی ماد مگتے نے ساڑا حشر حسن نے دی نال ہو جائے نال اللہ نعرہ تغبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ حیال نعرہ حسین یا علماء اہل سنت فرمایا میرا اتار میں حسین آ آقا حسین لجپال آج اینہ دے قریب ہڈیاں بھی لکھیا اینہ نے بھی لکھیا حسین پاک دے اگے پچھے جڑا دفن ہویا جنتی جڑا اگے پچھے چالی گاز اگے چالی گاز پچھے ایس حدود تے بیچ جڑا پندہ تفن ہو جائے جنتی میں پچھے آ پا جی کیوں کہہ لگا مولی صاحب گاز سنو اتھے زہرہ دا پتر ستا ہوئے میں کیا تے انا تے سون دا کی مقصد ہے کہہ لگا انا اسلام واسے ڈی وڈی قربانی دیتی تے قربانی دی وجہ تو اللہ انا تے راضی جن دے اللہ راضی ہوئے ان دی قبر رحمت ہوں دی جن دی قبر رحمت ہوں نیڑے تیڑے کو مارا گناہ گار بھی ہوئے اللہ دی رحمت او در بھی داخل ہو جان دی ہے ان جملہ کان کھول کے سنے آجائے عظمت صحابہ لے بیت غلامہ نے مصطفیٰ بیٹھے ہو کہہ لگے جناب اس ماس دے چالی گاس پچھے چار چپیرے چالی چالی گاس میں کیا تو اٹھا کو مر جائے ہو جنتی ہو سکتا کیوں حسین دی قدمہ دی برکت نال جتے حسین ستا ہوئے حسین ستا ہویا چکی آج آج سنے آج جتے حسین ستا ہویا ہو جتے کوئی تو آٹا مر جائے تفون ہو جائے ہو جنتی ہو سکتا ابو بکر دی مر آج جو چپیاں پا مصطفا دے نال ستا ہو این او جنتی کیون ہو سکتا یا رسول اللہ پچار بس اے نعرہ پورا سال یاد رکھنا سلام یا حسین اچھا میرا سینہ میرا بیٹھا سواز میں نہیں آرہ مگر میں کوشش کر رہا مگر توسی ڈھنڈی نہ مار تو آٹے کھلے بلکل ٹھیک نے اللہ جیڑا اچھی آواز نا آج حسین وزی چودری ایم پی ایم میں سلام نہیں کرنا ہون دی مردی ہوئے دے جوام دوے نا دوے حسین حسین لجپال نو سلام کرنا جن نانے نو سلام کریے جواب آندا کھالک تو پہ یاد کریے سرکار جواب دین دین جو میں کہ نانے دی نو سلام کران جواب کیوں نہیں آئے گا او ملک حبیب تک قیوم تک ہاتھ چاہ کے ٹل لان کے بولن سلام یا سلام سلام یا اسے سلام یا حسین 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 یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین تو جو ہے ابو بکر عمر اچھ حسین دن نانے نال سکتے ہوئے نیڑے کوئی جاہ نہیں ساکتا انہیں جانے ہیں جنہیں انہاں دوانوں میں مننا ہے جنہیں انہاں دواناں پیار کرنا ہے نیڑے انہیں جانے ہیں دور دور جاہ کے دور دور جاہ کے کہاں لگا جناب اوہ در بھی میں گل کیتی سی جمعہ دے کہاں لگا وہ خو جی ہے فوٹو مدینہ پاک جائیے نا اور بندے موبیل پڑے آ شوق زوق یہ میں دا بھن گیا ہے جتے گئے فوٹو لائے دسیاں مائے تھے پہنچے آن وہ فوٹو لائے خو جی میں کہا کیوں ہے کہاں در جنتی چوکیاں ہیں میں ہوں آیاں جاناں نہیں پائی ہوں آیاں جاناں نہیں کیوں صرف نظارہ کر کے آیاں ہیں اینج دی جنت ہے تو میں کہاں جاناں ہوں نہیں جنا چو یارہ نال پیار کرنا ہے پانچے تانہ نال پیار ملکہ بیس تری آواز اچھی ہوئے ٹیل اللہ کے کوئری سبحان اللہ بول دارا میں کیا مہت تکھیاں چوک نہیں مسجد اندر پیغام دے رہے ہیں نعرہ مار رہے ہیں گریم حلے اندر جیڑا چو یارہ دا یار نہیں 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 راگ سانو دسو گرہ او جڑا چو یارا دا یار نہیں او جلت دا حق دار نہیں او جلت دا حق دار نہیں ان ساڑی ماں سانو سبق پڑایا چی دو اینہ دنائے پھر دویں فازو لہرہ کے گینائے او جنو پنچ تن نال یار نہیں او جنو پنچ تن نال یار نہیں او دے کلبیں دائیت بار نہیں او دے کلبیں دائیت بار نہیں او جنو پنچ تن نال یار نہیں او جنو پنچ تن نال او دے کلبیں دائیت بار نہیں جنو پنچ تن نال آشر據 اوہ کلبیں دان حق 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 میرے نبی پیغام دے کے کہنے میری زہرانہ خیال کریں آجے میرے علینہ پیار کریں آجے میرے مصطفیٰ فرمایا اتھے ایک ہو رکی دیگان ظاہر کر جاما میرے مصطفیٰ فرمایا علی مال قرآن مال قرآن علی حق جتر علی ہوئے گا او در حق ہوئے جتر علی ہوئے گا ملک انور صاحب اللہ برکت ہے سنو جمعہ حضرات آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے مصطفیٰ فرمایا علی مال قرآن مال قرآن علی حق جتر علی ہوئے گا او در حق ہوئے گا میں کہا جنگ سفین ہوئی ہے او نادی لڑائی ہوئی ہے بعد اندر صلاح بھی ہوئی ہے جو جی ملک صاحبے میں ہیں میں کہا صلاح بھی سیر نہ مارو بولو سبحان اللہ حق کا نلہ کے سنو دے اون کے میں کہا سونلو سونلو میں تکا جباج کے اعلان کراؤں گا حوکہ دیندار ہوانگا جنگ سفین ہوئی لڑائی ہوئی ہے بات اندر مولا یلی دعا کی تھی یار اللہ جیڑے اوتروں شہید ہوئے جیڑے اوتروں شہید ہوئے تمہاں پاسے آلے آنو جنت عطا کر دے میں کیا کہا لیا تیری نہیں منی جانی منی علی ری جانی ہے منی علی ری جانی ہے کہے لگا کی میں میں کیا میرے مصطفیٰ فرمایا کہ علی مال قرآن مال قرآن علی حق ہے جتے واسطے علی دعا کر دے ہوئے اوہ جہنمی بھی ہوئے تے جنتی بڑھ جائے گا اگلی کا لکی دے دی سنو آسف مدری ملک رفان قادری اگلی کا لکی دے دی کاندیاں کھڑکیاں کھول کے سنو علی مال قرآن مال قرآن علی حق میرے مصطفیٰ فرمایا جتے علی دعا چہرہ ہوئے گا کرنا جی ختم کرنا جتے علی دعا چہرہ ہوئے گا اوتر حق ہوئے گا جتے علی دعا چہرہ سنیا دا کیدہ بھی ظاہر کر لگا امام احمد رضا جی فکر لے کے کچھ تا عشق رسالت امام احمد رضا لنگر لے کے دل پیس کن لگاوا میں کیا حضرت امیر معاویہ حضرت مولا یلی دی جنگ ہوئی بعد اندر سلا ہو گئی بعد اندر آپ پت اندر اتفاق ہو گیا مگر ایک گل یاد رکھے آجے جتا مولا علی جی شان آئے گی فتاوہ رزمی آئے امام احمد رضا لکھے آئے خیرت امام احمد رضا لکھے آئے فرمایا جتا علی دا شان بولے آ جائے گا جتا علی دا نہ لیا جائے گا فرمایا اس چیز کا خیال رکھے آجے امیر معاویہ ستہ زمینہ تو تھل لے ستہ زمینہ تو تھل لے سنو گل ستہ زمینہ تو تھل لے فرمایا جتا علی دا نہ لیا جائے گا ستہ آسمانہ دیاں بلندیاں دوں اتھے علی ستہ زمینہ تل لے ستہ آسمانہ اُتھے علیہ اور فرمایا جی تو آم نام لیا جائے گا صحابیان دا ستہ آسمانہ دے اُتھے امیرے معاویہ ہے اُٹھانڈ پائی جے کوئی نہ غام نہ کرو پر احسان نہ ہو لڑائیوں نہ دی ہوئیے پٹنے نہ نچڑے لڑائیوں نہ دی یہ وہ آپس اندر پھی رہے ہیں جنے میں کیا تیریاں کپرہ دین شانویں نہیں لبڑے ہن کپرہ دین شانویں نہیں لبڑے حسین اور حسین دے منن والے کیا مدیس ہو تاکہ انشاءاللہ اللہ اس ملک برادرانو عباد و شاد رکھے محر برادرانو عباد و شاد رکھے جنہ رل کے احتمام کر کے دنیاں والیانو پیغام دیتا ہے اور آنڈ گوانڈ کھٹ ملانو دسے آئے اسیوں وہاں ساڑھی ماما سانو دسے آئے ساڑھے اپیاں سانو دسے آئے بولنا یار سوان اللہ بولنا میں پیاما اوٹھے پھر ملک امیر علی صاحب بولنگے ایک کاری صاحب نے بھی تکال کیتی ہے میں کیا میں کوئی چوٹی نہیں کیتی میں تے سچی کیتی ہے میں کوئی چوٹی نہیں کیونکہ ملک صاحب ساڑھے نال لے اسی یہ نال نال انشاءاللہ کیا جی ہیں جی ہے ملک انمر صاحب میں علی زبیر بول دا نہیں ہوں اسی نال انشاءاللہ پریشان نہیں آنا اگر کسے باطل دیکھے تو سیڈٹو کے نہیں اس باطل کا حوصلہ بہت جائے گا ایک گلی چھٹے گا پنچ گلیاں جو دوڑے گا جی تو ایک جنہ پھڑ کے کھلو جائے گا ایک جنہ پھڑ کے کھلو جائے گا انشاءاللہ میں کہہ رہنا گل کن کھول کے سن لو میں کہہ صرف کھلوڑا ہے جی ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح میں بس کھل ختم کراں پڑا رگڑا ہو گیا بڑی گن لو گئی شادتوں والے پاس سے آوا آقا حسین لجفار آپ جنہ پھلا میدہ گلیج پٹا پا کے حج یمداد مہربشیل صاحب پیغام دے ریاں ماں دنیا والے آنو عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو اوہ اسی دیکھ سے تھکی بیٹھے تو اسی اگے کی کرو گئے بول دیں نہیں جے ہاں اسی اتتی تھا گئے تھا گئے تھا گئے تھا گئے ہو بھئی پتہ لگتا پہ تھا گئے ہو میں رات تیرے بجے آیا صبح اٹھے ہیں کول شریف دا ختم تھی فجر تو بات ہے جی پڑھے ہیں اس تو بات کانے کے ہاں تقریر کر کے وہ تو واپس آئیں ادھی تقریر کی تھی اب بھوٹا خورم آشبی اگواہ نے سارے بابا تفیل اگواہ نے سارے بندے پیر صاحب نے میں نکی حضرت جی بارش آگئی ہے ادھی اتھے ہوگی ادھی جنازگاہ کریے جاگئے میں پیر صاحب رہی زندگی دائندہ سال کرانگئے پیر صاحب کہنے لگے نہیں جی پڑھو تقریر اچھا ہونا مزار تے کھڑا ہوگی میری باہن پھڑ کے اب بھوٹے نو پتا ہے آشبی نو پتا ہے میری باہن پھڑ کے لگے چلو پھر وعدہ کرو جلو تاکہ زندگی اتاس محرم نو تسانسانو ٹائم پکا دے رہا ہے میں کہ جناب وعدہ نہیں پر میں سیرلا حدیتہ میں پیر صاحب ہوں پاپا جی بزرگ نے ساڑے میں کی کہا ہون جیمن آنے کے ہاں ملک رفان صاحب جی فیساد ہوتے کہ انہیں کہا جی اگلے سال پکا گاگلے سال پکا تے اگلے سال کھاڑک بھی پکا پتہ نہیں ڈار دے کیوں جو تسی میں انتو آڑی سوہ نے ایک نیاں دی اصل اللہ کاردی مرگی دال برابر ہون دی ان پجاز آتیتہ ہوگا نا عمران آسین انہوں تو بے بڑے خوش ہوگے تینوی تک بے کے انتظار بھی کروگے ٹھیک ہے اللہ نے عزت دیتی اللہ برکت دے پر خطابہ دے جبادشاہ شبیل شاہر کا مہا جمنا کوئی نہیں مذہبِ 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 قائدِ اہلِ سنت بھیان کیتا ہے مونتے چونکہ کانتے آت رکیا چلیے سلطان صاحب چلیے مینہ صاحب تنقید نہیں کر رہے ہیں تھوڑی چی گزارشوں نے انہوں کہہ دیا کرو چلے جنے ہیں آوان ساڑھے کولینے بھی ہونا دی اولاد نے انہوں رہی آکھا نہ کہ ساڑھا نہ رہے تو اسی پائی آلہ آدھا شہرے نے بانی دی نسلو تو اسی بھی شرک پر شریف دے تاجدار دے منن آرے تو جو ہے در آتو آٹی آہ کچھ اقاعد والے جو گوھر کرو ساڑھی ضرورت بن گئی ہے آٹیفیشل محول آٹیفیشل نات خان آٹیفیشل جو معاملے چل رہے ہیں تو اسی جو کہنے آدھے گا مولوی ساڑھے ہیں مارو سہرہ مارو ساڑھے ہیں